دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو لائسنس اپلائی کرنے کے لیے کسی انسٹیٹوٹ جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑھنے والی آپ گھر بیٹھے ہی اپنے موبائل کے ذریعے یہ اپلائی کر سکتے ہیں لائسنس کے لیے اور ٹیسٹ دے کر یہاں پر اپنا لائسنس گھر بیٹھے مگوا سکتے ہیں مہتی سمپل اور آسان طریقہ ہونے والا ہے جو آپ کے ساتھ میں ابھی شیئر کرنے والا ہوں دوستو آپ اپنے موبائل کے ذریعے یہاں پر اپلائی کریں گے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ یہاں پر چالیس دن کے بعد ٹیسٹ دے کر یہاں پر اپنا لائسنس حاصل کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ لائسنس بنوانے کے لیے سب سے پہلے آپ کا لرنر بنتا ہے لرنر بنتا ہے اس پر آپ کی تمام انفارمیشن اور ڈیٹیل جاتی ہے جس کے بعد آپ کو چالیس دن کے بعد آپ اس کا ڈرائیونگ ٹیسٹ دیتے ہیں اور آپ کا لائسنس بن جاتا ہے دوستو پہلے آپ کو لرنر کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو حدمت مرکز جانا پڑتا تھا وہاں آپ کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا پھر آپ کا جا کر لرنر بنتا تھا ایک دن لگ جاتا تھا لیکن ابھی کیا ہے یہ سارا سسٹم آن لین ہو چکا ہے آپ اپنے موبائل کے ذریعے یہاں پر آن لین اپلائی کر کے لرنر حاصل کر سکتے ہیں اور چالیس دن کے بعد آپ ٹیسٹ دیں گے اگر آپ ٹیسٹ پاس کریں گے تو آپ کو گاڑی یا اپنے موٹر سائیکل کا جس کے لیے آپ اپلائی کریں گے آپ کو لائسنس مل جائے گا تو دوستو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ نے کروم بروزر اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے کیا سرچ کرنا ہے دی ال آئی ایم ایس جیسے یہ سرچ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ ویب سائٹ مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں دی ال آئی ایم ایس پنجاب گورنمنٹ آپ نے اسی ویب سائٹ کے بٹن پر کلک کر لینا ہے جیسے آپ کے یہ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو سامنے یہ والا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا ریجسٹریشن کا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنا یہاں پر اپنا نام ایڈ کر دینا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں جو بھی انفرمیشن آپ نے یہاں پر بتانی ہے ریل اور ایتھینٹک بتانی ہے فیک نہیں بتانی اس کے بعد سی ای ای نیس ای اس کے بعد یہاں پر آپ کا ای میل اڈریس موبائل فون نمبر نیچے آپ نے اپنا جنڈر بتا دینا ہے پاسورڈ لگانا ہے کنفرم پاسورڈ لگانا ہے اور نیچے کیپچا لگانا ہے کیپچا جو کے لاسٹ پر دیا گیا ہے آپ نے یہ کیپچا ایڈ کر دینا ہے دوستو ابھی میں آپ کو کیپچا ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیپچا کو کیسے ایڈ کرنا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر جو لکھا ہے اس کو سیم ایزٹ یہاں پر لکھنے کے بعد ریجسٹر کے بٹن پر کلک کیا جیسے کلک کیا تو نیکس پیج ہمارے پاس آ چکا ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے اپنی سی این ای سی کی انفارمیشن لگا لینی ہے یعنی کہ آئی ڈی کارڈ نمبر اس کے بعد نیچے اپنا نام لکھ لینا ہے اپنا فادر نیم لکھ لینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے ڈیٹا برت ایڈ کر دینی ہے ڈیٹا برت کیسے ایڈ کرنی ہے جیسے اوپر لکھا ہوا ہے پہلے آپ نے ایئر کو لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر منتھ لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے جیسے کہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں آپ نے سیمپل اسی طرح لکھنی ہے آپ نے اوپر ڈیٹ کو دیکھ لینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا موبائل نمبر ایڈ کر دینا ہے جو کہ آپ کے لیسنس کے اوپر لکھا جائے گا اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا جنڈر بتا دینا ہے اور نیچے آپ نے اپنی ہائٹ بتا دینا ہے آپ کی کتنی ہائٹ ہے اس کے بعد نیچے آپ جاتی ہے سیٹیزن ٹائپ تو آپ نے یہاں پر سیٹیزن ٹائپ کو چوز کر لینا ہے اور وہ وہیکل آپ نے بتا دینا ہے کہ آپ میلویل چوز کرتے ہیں یا پھر آٹومیٹک اس کے بعد نیچے آف جاتی ہے نیشنیلٹی نیشنیلٹی کو آپ نے پاکستان ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد نیچے ہمارے پاس اپشن آ جاتا ہے بلڈ گروپ کا تو یہاں پر آپ کا جونسا بھی بلڈ گروپ ہے آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اینی ڈیسیبلٹی تو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ڈیسیبل ہے تو یہاں پر ییس کے بٹن پر کلک کریں گے تو کچھ اپشن اور آ جائیں گے تو ڈیسٹری کو ایڈ کرنے کے بعد نیچے آپ نے اپنا پرمنٹ ایڈریس لگا دینا ہے جو آپ کے آئیڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے اگر آپ کا آئیڈی کارڈ کے اوپر دو ایڈریس ہیں تو آپ نے دونوں ایڈریس ایڈ کر دینا ہے اگر ایک ایڈریس ہے تو آپ نے سیم ایز اباو کے اوپر بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپشن آ جائے گا نیچے آپ نے ایڈریس دوبارہ سے ایڈ کر دینا ہے اب آپ اس لائسنس کے لئے پلائے کرنے والے ہیں موٹر سائیکل کے لئے کار کے لئے یا ٹرولی کے لئے ٹریکٹر کے لئے تو یہاں پر آپ نے چیوز کر لینا ہے دوستو اس کے بعد یہاں پر پکچر کا اپشن آ جاتا ہے آپ نے اپنی یہاں پر ایکوریٹ پکچر لینی ہے سائیڈ سے پکچر آپ نے نہیں لینی بلکل سمجھے سے پکچر آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینی ہے جیسی پکچر ایڈ کریں گے تو یہاں پر آپ کی پکچر ایڈ ہو جائے گی دوستو نیکسٹ آپشن ہمارے پاس آتا ہے سی آئین ایسی اپلوڈ یعنی کہ آپ نے اپنے آئیڈی کارٹ کی یہاں پر ایکوریٹ پکچر ایڈ کرنی ہے کوئی بلر پکچر ایڈ نہیں کرنی بلکل کلیر فوٹو ہونی چاہیے یہاں پر آپ نے فرنٹ اور بیک پکچر ایڈ کرنے کے بعد نیچے سبمیٹ کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے سبمیٹ کے بٹن پر کلک کر لینا ہے جیسے یہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر نیکسٹ پیج ہمارے پاس کچھ اس طرح کا لکھنے کو مل جائے گا جیسے یہاں پر آپ اس پیج پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے پی ایس آئی ڈی اس کے نیچے کچھ ایک لمبا سا کورڈ لکھا ہوگا آپ نے سمپل اس کورڈ کو کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے اپنے موبائل کی سکرین پر آ جانا ہے دوستو یہاں پر جو آپ نے ای میل کو ایڈ کیا ہوگا یہاں پر آپ کو میل آ جائے گی کہ آپ کا یہاں پر چلان فارم آ چکا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو چلان فارم ہے اس کورڈ کو آپ نے کاپی کر لینا ہے اور اپنے ایزی پیسہ اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے دوستو یہ چلان فارم آپ اپنے بینک اپلیکیشن کسی بھی بھی یہاں پر پی کر سکتے ہیں ایزی پیسہ اور جیشکرز کے ذریعے بھی پی کر سکتے ہیں ایزی پیسہ پی کیسے پی کرنا ہے یہاں پر ویو آل کے بٹن پر کلک کریں گے سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں پر آپ نے ڈھونڈ لینا ہے گورنمنٹ فی تو یہاں پر سکرول ڈاؤن کرتے ہیں یہاں پر آپشن کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ فی کا آپشن ہمارے سامنے ہے ہم نے اس کو اوپن کر لینا ہے دوستو جیسے ہی اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو پہلا آپشن مل جائے گا پنجاب ای چلان ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر ای چلان کے بٹن پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر جو آپ کا کوڈ ہے آپ نے یہاں پر پیسٹ کر لینا ہے جیسے یہاں پر آپ پیسٹ کریں گے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا چلان فارم پے ہو جائے گا تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پے کرنے کے بعد آپ کو کیسا نوٹفکیشن آئے گا آپ نے دوبارہ سے ڈی ایل آئی ایم ایس ویب سائٹ پر چلا جانا ہے اور وہاں پر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر اس طرح کچھ آپ کو دکھنے کو ملے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس چلان فارم کے اندر پوری ڈیٹیل ہے کہ آپ نے یہاں پر چلان فارم کو پے کر دیا ہے اور 23 جنوری کے بعد آپ اپنے بائیک کے لیے ٹیسٹ دے سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا کیونکہ ہمارے چینل پر آن لین ارننگ کے لیٹیڈ ڈیلی روٹین پر ویڈیوز آتی رہتی ہیں آپ یہاں پر ویڈاؤٹ اینی انویسٹ میٹ یہاں پر اپنا بیزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اپلیکیشن کے ذریعے یہاں پر ارننگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکیل نہیں ہے تو آپ گھر بیٹھے کیسے کام کر سکتے ہیں گیمز کھیل کر کیسے ارننگ کر سکتے ہیں ان تمام ویڈیوز کی لنک آپ کو یہاں پر ڈسکرپشن سے مل جائے گی وہاں سے بھی آپ اس ویڈیو کو واج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ چینل کو ویزٹ کر کے بھی یہاں پر اچھی ہاسی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا